کارکنوں پر ایک دفعہ پھر پولیس کی جانب سے تشدد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسلامباد میں تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں سٹی کوٹ میں تحریک انصاف لائر ونگ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے لیگل ٹیم کی جانب سے وقلہ نے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی اس احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد بھی کیا گیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ میٹرو بان نیوز منصور زیہ سے منصور زیہ اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے دو دن اومبر کو اسلام آباد بن کرنے کے اعلان کے بعد سمجاب اور مواقع کی وفاقی حکومت افتر میں آگئی تھی جس کے باعث تحریک انصاف کے بردنوں فارکنان کے طرف اشتر قوالی سی خلاف والدی کی دیت گررکار کر کے ان کے خلاف مقدمات جویں بنایا جارا ہوں ہی دوسری جانت تحریک انصاف کے جانت سے حکومت کے اس حال کے خلاف جو گل یہ احتجاج کرنے کا اعلان کر گیا دوسری جس کے باعث تحریک انصاف کے لائر نے اسی جانت سے حکومت کے خلاف جو گیا اور شبید نارے باڑی تھی اور کچھ آمان احتجاج جو ریکار کرائے گا مطلب کرتے ہیں کہ سمجاب اور وفاقی حکومت تحریک انصاف کے کارکنوں کو فوری بیا کر جمہوری حکومت میں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے کوئی بھی شہریوں اسی بھی شہریوں کو بنیادی حقوق سے جو محروم نہیں کیا جاتے تھے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی جواری ہے منصور زیاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ